چلیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی رس تک بار ہیں ہماری چینل حکیم خالب میں آپ ہوں میں اسلام محمد خالب جیسا کہ آج خاص ٹوپی ہے یہ ہم ایڈ دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا مہنز چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کیسے کیا جائے کبھی کبھی یہ بھی ہم ایڈ بڑھتائج دیکھتے ہیں کہ اگر کمزور ہو چکا ہے یا پتلا ہو گیا ہے تو موڑا کیسے کیا جائے اگر کتلا ہے تو اس کو موڑا کیسے کیا جائے اور بڑے بےہدہ ایڈ ہوتے ہیں اس کو لکھا ہوتا ہے تین سے نو دس مطلب جو دل میں آ رہا وہ کھول دے رہا ہے دیکھا تو آج پہلے یہ سمجھیں واقعی میں یہ اس کی لمبائی بڑھتی ہے یا نہیں اس کو جانا بہت سے ڈاؤٹ رہتا ہے بہت سے ایڈورٹائز جو کردے ہیں اس میں لوگوں کو لگتا ہے ہاں ایسا ہو جاتا ہے تو آج حقیقت آپ سمجھیں دیکھئے جو قدرم نے آپ کو عطا کیا ہے ٹھیک ہے جو سائز عطا کیا ہے وہ بدل نہیں سکتا آپ چاہے زمین سے لے کے ماتھے تک کی خوبت لگا دیں وہ بدل نہیں سکتا یہ سمجھنے کی کوشش کیا ہے اب اگر یہ بدلہ نہیں جا سکتا تو پھر اتنے ایڈورٹائز کیوں ہوتے ہیں تو پھر ایسا کیوں چیزوں کو بیچتے ہیں اور دعبے سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے سے اتتا ہو جائے گا کوئی تو بجے ہو تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بجے کیا دیکھئے مثال طور پر آپ کا قدرتی تین انچ ہے ٹھیک ہے اور اب آپ نے دبا لے کیا ہے بڑھا کرنے کی لمبائی بڑھانے کی ٹھیک ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ذرہ برابر نہیں کتنی جو قدرتی ہے وہ آپ کا پہلے ہی صرف نہیں تو آپ کا بڑھی انچ ہے اب پڑھتا کون سا ہے وہ سمجھو مثال طور پر آپ کا ہونا چاہیئے تھا تین انچ اور کسی بجے سے یا کسی بیماری کی بجے سے یا آپ کی خود کی نافرمانی کی بجے سے اگر وہ چھوٹا ہو گیا یا اس میں پتلا ہو گیا کبھی آ گئی ڈیلا بنا گیا تو اب کیا ہوگا دیکھئے آپ کا ہونا تو تین انچ تھا لیکن آپ کی خود کی حرکتوں کی بجے سے وہ کمزور ہو گیا چھوٹا ہو گیا اب اب آپ جب دوا یوز کریں تو وہی جو اصل صورت تھی تین میں تو جب آپ دوا استعمال کریں وہی صورت پہ پہنچا تو آپ کیا فیل ہوا لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی جگہ بھی پہنچا جہاں وہ اس کو ہونا چاہیے یہ مین بات ہوتی ہے اسی لئے آپ فالتو باتوں میں مت بھٹکیں جس کا قدرتی ہی اچھا خاصا ہے تندرست ہے دکھائی دینا شکل بھی اچھی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ لگ رہا اس میں کوئی کمی نہیں تو اب آپ اس کے چکل نہ پڑے کہیں آپ جاپانی پمپ لے لیں پھانا پمپ لے کوئی چیز نہیں لیں ورنہ آپ فائدے کی وجہ نقصان اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کئی لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے اس کا تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر کسی نے کلٹی سے اس پہ ریسرچ کر لی ہے سمجھے لیں اس میں ہاتھ کا استعمال کیا اس کی وجہ اس کا مزوری آگیا اور لوس بنا گیا بیماغ کی وجہ سے آساب بڑھ گیا تو آپ کیا کریں ایسے میں بہت سے آئل آتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں نہیں ہم آپ کو ایسی چیز بتائیں گے جو واقعی ہیں 100% انشاءاللہ اللہ نے چاہاں بلکل آپ کو اس رکھتے ہیں آپ سمجھنے کو اس کریں یہ آپ کا نفس ہے یعنی پینس تو پینس میں ہوا کیا کہ جب آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا یا کوئی وجہ کوئی اس کی جو جیسے آپ سیر کے بال ہوتے ہیں بالوں میں جب آپ تیل ڈالتے ہیں تو وہ اوبزرب کرتا ہے ٹھیک ہے اوبزرب یعنی اس کے اندر جاتا ہے آپ کی کھال کے اندر یا بالوں کے جو جڑ ہوتا ہے اور اگر جڑ ایک دم پلین ہو جائے یعنی اس میں تیل جائے ہی نا تیل آپ میں ڈالا اور وہ گری تو کہنے کے مطلب یہ ہوا کہ ایک بنجر کھیتی ہے ٹھیک ہے اب کھیتی اگر جو کھل چکنی ہے اگر اس میں آپ پانی لگائیں تو آپ پانی بیہ جائے گا اور جب کھنکھدری ہوگی تھوڑی بھوڑے اس میں طاقت ہوگی اوبزرب کرنے کی پانی جیسی آپ پانی تھوڑا بھی ڈالیں گے تو پانی اندر چلا جائے اسی طرح پہنس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زیادہ ہاتھ کا یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر تیل اوبزرب کرنے کی کبسٹی ختم جاتی تو آپ کا خوب تیل لگا رہا ہے اثر نہیں کرتا ہے اب تو وہی تیل لگائیں اب یعنی خل لے کے آئیں جو جتائی کر سکیں وہ چیز مل لاؤ کہ آپ پانٹھا چلا رہے اس پر تو اب آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ حمدر کمپنی جاتا ہے دبائے مالس یہ دیکھا دبائے مالس میں بول لاؤں حمدر کمپنی ہے شاید آپ کو سونے ہوں یہ حمدر کمپنی کا مطاہ دبائے مالس اس میں لکھا ہے مرد دانہ پٹھوں کی مضبوطی کچھ چول مالس اس کو لینا ہے آپ کو یہ تیل آپ کو ایک شیشی میں جانتا ہے پوری یہ یہ تیل پچیس ایمیل کی پچیس ایمیل کی شیشی ڈاننا ہے اس میں آپ تقریباں دس ایمیل اس ہی کے ساتھ کالا ٹل کا تیل ہوتا ہے دو آپ ملالو کالا ٹل کا ٹل اس پر ملالو آپ کتنا ملالا آپ تقریباً ایک پچیس ایمیل میں جانتا لو ملال نہیں برابر ملال دو آپ ٹھیک ہے ہلانے کے بعد اس کو خوب ہلا ہوا تقریبا سو مدوہ ہلا ہوا ہلانے کے بعد وہ مکس سے اٹھائے گا اب آپ اس تیل کو آپ اپنے نفس پڑھیں یہ یہاں پڑھیں یعنی یہ نیچے کا حصہ ہے یہ ہیڈ مات دکا ہے ٹھیک ہے ہیڈ کو چھوڑ دینا ہے اب اوپر سے ہیڈ کو آپ کو بالکل اوپر نیچے دونوں کو چھوڑ دینا ہے ہیڈ کی نیچے سے یہ نیچے والا حصہ اور یہ اوپر والا حصہ تیل کو آپ کو محلس کرنا ہے اوپر بھونائے ڈالی اب نیچے اپر آپ کے ساتھ لے گین ویسے کی طرف محلس کریں اس تو ہر نیچے کی طرف محلس کریں ب 추ک فٹ نیچے اور سے آنگی کی طرف اور نیچے سے نیچے کی طرف ایسے کرو جب ایسے اور ایسے مالس کریں گے آپ یہ تقریباً آپ کو پندہ دن تک کرنا ہے اور زیادہ ہو سکے اگر پرانا ہے ایک مہینہ تک کرو ایک مہینہ کرنے کے بعد جب نے ایک مہینہ کر لیا اب اس کے اندر کیسٹی بڑھیں گے یعنی اب کوئی بھی آپ آئل جو اس پر ڈالے میں اس کو بڑھانے والا اب وہ observe کرے گا یعنی اب اس کو تیل کو لے لے گا پہلے نہیں لے گا جب اس کو use کرلو کہ تب لے گا اب اس کے پاس آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہے دوائے کٹور یہ دوائے کٹور نام سے حمدت بکنی ہے دوگر ہم پورا طریقہ بتا رہے ہیں یہ ہم علاج کرتے ہیں تو یہ ایک نمبر result دیتا ہے جیسا میں بول ہوں ویسے کرو آپ وہاں ماتھا بچی مت کرو میں یقین سے بولا ہوں آپ اس سے result پائیں گے اور result اسے ملے گا جس کو کمزوری آگی جس کا پہلے سے اچھا ہے اس کے لئے result نہیں وہ تو چھوڑ دے کیوں ماتھا بچی کے دوائے کٹور لینا اس میں آپ کو جڑی پوٹیوں میں ایسا مرادہ بڑا ہوگا اس کو نکال لینا تقریباً سات پوریاں بنانا ہے کہنے کے مطلب ایک چار وائی چار کا اور اس میں پوٹلی بنانا ہے تو اس کی سات پہلے آپ پڑیاں بنا لو اس کی برابر سات پڑیاں بنا لو اس کے بعد ایک کوٹن ایک پڑیاں آپ ڈالو اس کی پوٹلی بنا لو پوٹلی بنانے کے بعد اب آپ لیو 1500 گرام تل تل کا تیل ٹھیک ہے کالا تل ہوتا اسی کا تیل لیو لینے کے بعد تل کا تیل لو اور اس کو ہلکا گھنمنا کر لو جتا گھنگنا کر لو جتنا آپ سائز ہوتا گھنمنا کرنے کے بعد جو پوٹلی آپ نے اس کی بنائی ایک پوٹلی کوٹن مالیں دھلنے کے بعد اس کے اندر ایسے پہلنا ہے اور پھر نفس پہ سکھائی کرنا ہے ایسے یہ ان کے لیے جلکی بلکل ڈیمیج ہے اور نئی بھی ڈیمیج ہے بلکل لوس ہے وہ بھی کرنا ہے ایسے سے آپ کو محلس کرنا ہے یعنی سیکھنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ تیل ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ اس کو گھنمنا کرو اب دیکھو بار بار تو گیس چلا ہو آپ کینٹل لے ہو مومبتی لے ہو مومبتی کو رکھو اور جلا ہو اور اسی میں ایک کٹوری لے دو اس میں ہلکا سا سیر آگی سیکھو پھر وہ گھنمنا ہو جائے گا پھر لو آپ اس کو پوٹلی کو اس کو بہو اس کا سیکھو یہ تقریبا سات پڑیاں گی تو سات دن میں آپ کو یوز کرنا ہے سات بنی گی تو سات دن آپ کو رہ لے یوز کرنا ہے اب دیکھو جو کٹوری کپڑا ہے اگر ایک پوٹلی لیں اس کے بعد آپ کو رہنا اس کو ٹھیک دو پوٹلی کو مت ٹھیکنا پھر وہی کپڑے میں پھر دوسری پوٹلی ڈالنے لے دن پھر اس کو پوٹلی بنانا تیل کو بنونہ کرنا اس کو لے کے پھر سیکنا یہ کرنے کے بعد جو پینس ہے اس میں الگ فرق نظر آئے گا تو جب آپ ایسا کہیں گے تو اب آپ کا جو ہے جو تھوڑا کمزور ہے وہ موٹا ہونے لگا ہے اب جن کا ٹیڑھا میڑا ہے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو موٹا بھی کریں اب تیسرا جو اس کو ساتھ دن یوز کرنے کے بعد پھر یہ ایک تیل آتا ہے جینٹول یہ ہندر بکاتا ہے جینٹول یہ جینٹول تیل آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ نہیں ملانا ہے یہ آئل لینا ہے اس کے بعد اس کی پانچ بولے اوپر ڈالنا اوپر مالش کرنا ہے اور پانچ بولے نیچے ڈالنا نیچے مالش کرنا ہے یہ تقریباً ایک مہنہ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھو ایک دم آپ اس میں دکھا جائے گا جو اس کی گمزوری تھی وہ بھی ٹھیک ہوچے گی ہوگی اور جو اس کی پتلاپن ہے وہ بھی ٹھیک ہوچے گا ہوگا وہ ایک دم وہ تگڑا ہو چکا ہوگا تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ پورا طریقہ ہے دیکھو ہر دبا جو ہے یہ ہم لوگیوز کرتے ہیں یہ پورا طریقہ ہے دیکھو یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا یہ اصل میں بہت امدہ حکیم کا نسخہ ہے جو آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں آج میں ویڈیو میں دیکھتا ہوں جو کمیچے میسیز کرتے ہیں فلا فلا دیگر جتنی ہیں یوز کرتے اُلٹے سیدھے چیز ہیں تو آپ جب اس کو یوز کریں گے پھر آپ دیکھو کوئی بھی آپ مارکٹ کا تیل لے لیے نہ برجے سے بڑھیا پھر اثر کرے گا مرنہ آپ تھک جاؤ گئے ایک سیک مارکٹ کا تیل لیے کوئی اثر نہیں کرے گا تو اس کو سمجھ کرو تو آپ میں آپ کو بیس اس کو جرور سے جرور شیئر کریں گے تو آپ کو دوسرے تک جو آل لوپ بھی ہیں بھٹک رہے ہیں خود کریں لو سستہ ملتا جاتا مہنگا نہیں ملے گا